جی تو می ڈیئر ویورز کڑائیاں تو آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی مٹن کی بھی بیف کی بھی اور چکن کی بھی کیا آپ نے کبھی گوبی مٹر اور علو سے بننے والی یہ مہرانی کڑائی کھائی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک اور بہت ہی نیو ریسیپی ہے بہت ہی جھٹکھارے دار بہت ہی مسالے دار اس کے سٹیپس بہت زیادہ آپ نے غور سے دیکھنے ہیں کیونکہ اس میں چھٹ چھٹے بہت سارے سٹیپس ہیں جو میں آپ کو گائیڈ کروں گی تو چلیں جن ایسی نہядہ اکر ویورز کنی اور پوہنچ دیکھنے والی ریسیپ اور میں اسی نیم سے انسٹاگرام پہ بھی ہوں فوٹ، میجک، پیت، نادیا مجھے فولو کر لیں ایسے بلیوی ویٹنگ ہیلی میرے سمول لائف کمفورٹیبل اور انجویبل سٹے انسپائیڈ، سٹے ہیلی میں نے لیے تقریباً آدھا کلو گوبی گوبی کے پھول آپ نے اس طرح سے علاگلہ کر لینے اور اس کو آپ نے ساف کر لینے اچھے طریقے سے اور جو گوبی کے سنٹر میں جو لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو آپ نے الگ سے کٹ کے رکھنا ہے اب یہ تمام گوبی کے پھول میں نے پانی میں ڈالے آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ حلدی ڈال کے میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد میں نے یہ پانی اس میں سے نکال لینا ہے اور اب میں یہ آلو دکھا رہی ہوں آلو کو میں نے چپس کی شیپ میں کٹ لیا ہے گول گول اور یہ گیارہ تقریباً ہری مرچے ہیں ٹماٹر چھل کے سمیٹ آپ نے آدھا کلو لینے ہیں ان کو آپ نے دوری ڈنڈے کی مدر سے یا چوپر کی مدر سے آپ نے اچھا سا باریک ساس کا پیسٹ پناہ لینا ہے اب آلو اور گوبی کے اندر ایکول ایکول دونوں سائیڈوں پہ میری نیشن جائے گی آدھا آدھا چمچ نمک، آدھا آدھا چمچ حلدی آدھا آدھا چمچ خشک دھنیا پاودر آدھا آدھا چمچ لال مرچ آدھا آدھا چمچ گرم مسالہ پاودر آدھا آدھا چمچ اس میں چاٹ مسالہ آدھا آدھا چمچ اس میں اجوائن آدھا آدھا چمچ اس میں سابت دھنیا اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ میں نے ایک ایک چائے کا چمچ دونوں طرف بھر کے کسوری میتھی ڈالی ہے اب دونوں طرف میں نے تین ٹیبل سپون بیسن کے ڈالے ہیں دونوں سائیڈز پہ تین ٹروٹل چھے ٹیبل سپون بیسن ہے دونوں طرف تین تین آلو بھی اپنا پانی خود چھوڑ دیتا ہے اور گوبی بھی پانی ہوگا تو آپ نے اس کو بس اس کے اندر مسل لینا ہے اور آپ کو یہ میں دکھا رہی ہوں گوبی کے نیچے دیکھیں تھوڑ تھوڑا پانی ہے تو میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا یہ اسی کی اندر ہی اپنے پانی کی اندر ہی یہ سارا میرینیشن تیار ہو جائے گا پانی دس منٹ آپ اس کو بس رکھ دیں یہ گریوی کے لیے یہ چھے ٹیبل سپون چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون آپ یہاں پہ دہی کے لیں گے دہی کے اندر بھی آدھا آدھا چمچ آپ نے نمک میرچ ہلدی پھشک دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر کالا نمک آدھا چائے کا چمچ اجوائن یہ سب چیزیں ڈال کے آپ نے میرینیشن بنا کے رکھ لینی ہے یہ تمام چیزوں کی آپ نے اس طرح سے الگ الگ میرینیشن بنا کے رکھ لینی ہے پکانے میں یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ لے گا یہ تین پیاز ہیں پیاز میں نے رفلی چوب کر لی ہے پیاز میں نے بڑے سائز کے لیے کیونکہ اس کی گریوی بہت ہی مزیدار لگتی ہے تماتر بھی آدھا کلو ہیں اور پیاز بھی آپ کے سمجھیں جسنا تین بڑے پیاز ہیں یہ بھی آدھا کلو کے برابری ہوں گے کوکنگ آئل کو گرم کریں اس میں ایک گوبی کا پھول ڈالتے جائیں اس طرح سے اور اس کو اپنے اچھے طرح سے بلکل پکوڑوں کی طرح سے فرائی کر کے نکال لینا ہے Forher پہلے کو بھی نکال کے اچھی طریقے سے فرائی کرنے کے بعد آلو اور ہری مرچے ڈال دیں ہری مرچے جلدی گل جاتی ہیں اس لئے وہ میں نے پہلے نکال لیں آلو زیادہ پکائیں گا تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائیں اور چپس کی طرح سے ہو جائیں کیونکہ بعد میں جو گریوی ہم نے برانی ہے ٹماٹر اور دہی کی اس میں کھٹائی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پھر آلو گلے نہیں اس لئے بیٹر ہے کہ آپ نے آلو کمپلیٹ کوک کر لینے جو گوپی پھی وہ میں نے تھوڑی سی اس میں اس میں وہ کچھی رکھی کیونکہ وہ پھر کرسپی رہ گی اور ٹوٹے گی بھی نہیں یہ سابت کرم مسالہ دکھا رہی ہوں آپ کو اجوائن سبز الائچی بڑی الائچی لونگ اور ایک کری پتہ اور ایک دار چینی کا ٹکڑا یہ اسی آئیل میں میں نے ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور پھر آپ میں اس کے اندر پیاس ڈال رہی ہوں پیاس ڈال کے بھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا جب پیاس تھوڑے گلڈن ہو جائیں گے تو پھر اب اس میں ہم ڈال دیں گے مٹر مٹر تقریبا ایک کپ کے برابر مٹر ہے مٹر کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے اسی آئیل کے اندر فرائی کر لینا ہے کہ مٹر ہاف کو کھٹا ہے بلکہ اگر آپ اسے کمپلیٹ کوک کر لیں زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ کھٹائی میں پھر یہ چیزیں ہارڈ ہو جائیں گی اب دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ادرک لیسن پیسٹ ڈال دی اور اس کو بھی میں اس کے اندر بھون لوں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی ریڈ چیلی فلیکس یہ بھی تقریبا ایک چائے کا چمچ بھار کے میں نے اس کے اندر ڈالا اور اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے مٹر کو کوشش کرنی ہے آپ نے کیسے گلا لیں ابھی یہ نہیں گلا اس لیے تھوڑی دیر اور بھونیں گے اس کو جب مٹر اچھے سے گل جائے گا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ٹماٹر کا پیسٹ اور اس کو بھی میں اس کے اندر اب اچھے سے فرائی کر رہی ہوں اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیا اور اس کو میں تھوڑے دم پے لگاؤں گی تاکہ تمام سبزیاں اور یہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گل جائے اب یہاں پہ مٹر کو چیک کر لیں گے دس منٹ کے بعد میں نے نکالا اس کو دیکھا مٹر بلکل گل چکا ہوا ہے اب جو میں نے دہی کا میری نیشن بنا کے رکھا تھا مسالوں کے ساتھ وہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا کنگھال بھی ڈال دیا دہی کا اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک چائے کا چمچ بھر کے کالا نمک ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا جب اچھی سی وزیدار سی آپ کو گریوی نظر آ رہی ہے اس کے بعد جو ہم نے اگوبی کے آلو کے اور ہری مرچ کے پکوڑے بنا کے رکھے تھے وہ ڈالیں گے ساتھ میں چھٹکی بھار اس میں کلونجی ایک چائے کا چمچ بھر کے چاٹ مسالہ ڈال کے اسے مکس کریں گے اور صرف پانچ منٹ وزیر دم پہ لگائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد اسے نکال لیں گے نکالنے سے پہلے آپ اس پہ ہرا دھنیا ڈالیں تھوڑا سا اگر آپ کو لگے نمک مرچ کام ہے تو آپ وہ بھی پورا کار سکتے ہیں اور تھوڑا سا اگر آپ کالی مرچیں ڈال دیں تو بھی اچھا سا فلیور آئے گا کالی مرچ پاورڈر اور آپ میں جناب اسے برتر میں نکال رہی ہوں دیکھیں گوپی کتنا زبردست بلکل سابت گلا ہوا بھی ہے گوپی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گل کے ٹوٹ جاتا ہے اور بلکل ایسے مکس بن جاتا ہے بوجیہ سا اس میں لیکن دیکھیں گوپی کہے کہ کھول کتنا بیترین کھلا ہوا ہے آلو کتنے زبردست ہیں کھلے ہوئے اور تمام سبزیاں اپنے کلرز کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹ پٹی سی یہ کڑا ہی تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا ایکسپیئنس رہا میرے گھر والوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور بار بار اس کیا فرمائش کرتے ہیں کہ یہی بنایا کریں پراٹھے کے ساتھ کھائیں آپ اسے آپ اسے وائی ٹرائز کے ساتھ کھائیں ہر صورت میں آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے فیس بک پہ اور اسٹاکرام پہ بھی فالو کر لیں تھانکس فور وچنگ ٹیک کیئر بائے مجھے فرمائش کرتے ہیں